اعوذ باللہ من الشیطان رجی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدلی اہلی والصلاة والسلام علی اہلیہ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتابه و هو ازدق القائلین و قوله الاحسن بسم اللہ الرحمن الرحیم ان صلاة تنہا عن الفحشاء والمنکر صدق اللہ العلی العظیم رادران ایمانی ہماری گفتگوہ سلسلہ چل رہا ہے موضوع گفتگوہ نماز اور احکام نماز ضرورت اس بات کی ہے کہ نماز کی اہمیت نماز کی فضیلت نماز کے مستمسائل نماز کی احکامات نماز کی شرائط نماز کی واجبات اور اسی طریقے سے نماز سے پہلے وضو وضو کی شرائط وضو کی واجبات وضو کی ترتیب اور اسی طریقے سے غسل، غسل کی شرائط، غسل کی ترتیب اور اسی طریقے سے غسل کے واجبات، تیمم اور تیمم کے طریقے اور تیمم کے شرائط ان ساری چیزوں سے آشنائی حاصل کی جائے ان ساری چینزوں کو صحیح طریقے سے ان کی معرفت حاصل کی جائے تاکہ نماز قابل قبولیت کے منزل پر فائز ہو عرض ہوا کہ نماز پڑھنا اور ہے نماز کو قابل قبولیت کے درجے پر فائز کرنا اور ہے نماز کو صرف قیام اور رکو اور سجود کو نماز نہیں کہا جاتا بلکہ نماز اس نماز کو کہا جاتا ہے جس کی تمام شرائط کی رعایت کی گئی ہو جن کے تمام حد و حدود کی رعایت کی گئی ہو اور اسی طریقے سے جس نماز میں ہم مشغول ہو رہے ہیں اس نماز سے پہلے کے جتنے بھی واجبات ہیں جتنے بھی فرائز ہیں جتنے بھی ذمہ داریاں ہیں ان ذمہ داریوں کی ادائیگی کے لیے جدد جہت کی گئی ہو کوشش کی گئی ہو تو جا کر نماز قابل قبولیت کے منزل پر فائز ہوگی اور اس کے بعد جا کر وہی نماز سبب بنے گی ہمیں معصیت اور بیرہ روی اور جہالت اور گمراہی سے روکے اور معصیت اور گناہوں اور اوصاف رضائل جیسی چیزوں سے اجتناب کرنے کے لیے ہمارے لیے مددگار ثابت ہو نماز جیسے کہ قرآن خود کہہ رہا ہے کہ نماز فحشہ بے حیائی اور منکرات سے روکتی ہے یا اس وقت روکتی ہے جب نماز قابل قبولیت کے منزل پر فائز ہو یا جب نماز تمام شرائط کے ساتھ ادا کی گئی ہو تمام معجبات کی رعایت کرتے ہوئے نماز کی اداگی ہوئی ہو اور نماز قابل قبولیت کے منزل پر فائز ہوئی ہو تو تب جا کر یہ نماز ہمیں بے حیائی سے بھی روکتی ہے بے رہا روی سے بھی روکتی ہے فاحشہ سے بھی روکتی ہے معصیت سے بھی روکتی ہے اور اسی طریقے سے یہی نماز ہمیں خدا کی بندگی اور خدا کی رضایت کے اور تقرب الہی کے حصول میں مددگار بھی ثابت ہو سکتی ہے تو لہذا کوشش کی جائے کہ نماز کے مسئلے مسائل سے آشنائی حاصل کی جائے ہماری گفتوں کو ہو رہی ہے نماز کے حکامات یعنی شکیات نماز کے بارے میں شکیات نماز کے بارے میں عرض ہوا وہ شکوک جن کو صحیح شکوک کہتے ہیں یعنی جن کے لیے کوئی راہ حل موجود ہے ان شکوک کی تعداد نو ہے ان کی تفصیلات بیان ہو چکی ہیں کہ مسئلے مسائل میں ہماری گفتگو ہو رہی ہے فرماتے ہیں اگر قیام کے بعد شک کرے کہ دو سجدہ آدھا کیے تھے یا نہیں یعنی انسان قیام کے حالت میں پہنچ چکا ہے پہلے رکعت مکمل کر کے دوسری رکعت کے قیام کے اندر ہے اور وہاں پر اسے شک ہو رہا ہے کہ دو سجدہ آدھا کیے یا نہیں اور اسی وقت اسے ان شکوک میں سے کوئی شک ہو جائے جو دو سجدہ تمام ہونے کے بعد لاحق ہوتا ہو تو ہوتا تو صحیح ہوتا یعنی دو سجدہ مکمل کرنے کے بعد اگر انسان کو شک ہو مثلا دو رکعت پڑی یا تین رکعت تو اسے تین پر بنا رکھ کر چوتھی رکعت ایک رکعت اور اضافہ کر کے نماز کو مکمل کرنی ہے اور اس کے بعد نماز احتیاط ادا کرنی ہے ایک رکعت کھڑا ہو کر یا دو رکعت بیٹھ کر جو نماز احتیاط ادا کرنی ہوتی ہے اس مراحل کے ان راہ حل کے مسئلے مسائل میں سے ہو جاتا اگر دو سجدہ کے بعد کوئی شک لاحق ہوتا مثلا وہ شک کرے کہ میں نے دو رکعت پڑی یا تین رکعت اور وہ اس شک کے مطابق عمل کرے تو اس کے نماز درست ہے پہلے قیام کے حالت میں پہنچ چکا ہے قیام کے حالت میں پہنچنے کے بعد اسے شک گزرے کہ دو سجدے کیے یا نہیں کیے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ شک بھی ہوا کہ دو رکعت پڑی یا تین رکعت پڑی تو اس رد میں وہ اپنی نماز کو تین رکعت پر بنیاد رکھ کر بنا رکھ کر وہ اپنی نماز کو تمام کرے گا اور اس کے نماز صحیح ہے لیکن اگر اسے تشہد پڑتے وقت ان شکوک میں سے کوئی شک لاحق ہو جائے تو اگر اس کا شک یہ ہو کہ دو پڑی ہے یا تین تو اس کے نماز باطل ہے دو پڑی ہے یا تین اس صورت میں تین اگر پڑی ہے تو یہ تشہد میں مشغول عمل ہے تو اس صورت میں اس کے نماز باطل ہو جائے گی دو اور تین میں تشہد کے دوران شک ہو اور اگر اس کا شک یہ ہو کہ دو پڑی ہے یا چار یا یہ ہو کہ دو پڑی ہے تین پڑی ہے یا چار تو اس کی نماز صحیح اور ضروری ہے کہ اس کے شک کے احکام کے مطابق عمل کرے یعنی دو پڑی ہے یا چار یعنی اگر دو میں شک ہو چار میں شک ہو مثلا دو اور چار میں شک ہو تو چار کے بعد تو چوتھی رکعت کے بعد اس نے تشہد پڑھنا ہی ہے تشہد کے عالم میں اس سے شک ہوا کہ دو رکعت پڑی ہے یا چار تو اس صورت میں یا دو اور تین اور چار میں شک ہو جائے تو اس صورت میں تشہد تو اس نے پڑھنا ہی ہے اب تشہد کو چوتھے چار رکعت پر بنا رکھ کر نماز کو تمام کرے گا اور اس کے بعد وہ اپنے نماز احتیاط جو اس نے دو رکعت بیٹھ کر پڑھنی ہے اور دو رکعت کھڑے ہو کر پڑھنی ہے اس احتیاط پر وہ عمل کرے گا اور اس راہل کے مطابق وہ اپنے عمل کو انجام دے گا اسی طریقے سے فرما تھا اگر کوئی شخص تشہد میں مشغول ہونے سے پہلے یا ان دو رکعتوں میں جن میں تشہد نہیں ہے قیام سے پہلے شک کرے کہ ایک یا دو سجدے بجا لائے ہیں یا نہیں اور اسی وقت اسے ان شکوک میں سے کوئی شک لاہق ہو جو دو سجدے تمام ہونے کے بعد صحیح ہو تو اس کے نماز باطل ہے یعنی قیام کے حالت میں اسے شک ہو جائے قیام سے پہلے شک ہو جائے کہ دو سجدے بجا لائے یا نہیں لائے اور اسی وقت اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی شک ہو جائے کہ دو رکعت پڑی ہے یا دو سجدے تمام ہونے کے بعد صحیح شک ہو مثلا دو رکعت پڑی ہے یا تین رکعت پڑی ہے یا مثلا تین رکعت پڑی ہے یا چار رکعت دو تین چار میں شک ہو تو اس صورت میں اس کی نماز جو ہے باطل ہے نماز درست نہیں ہے چونکہ سجدے کے بعد سجدے کے بعد اسے شک ہو چار شکوک جو پہلے کے مرحلے میں جو چار شکوک ہے وہ سجدے دو پہلا سجدہ مکمل کر کے دوسرے سجدے کے دوران یا دوسرے سجدے سے فارغ ہونے کے بعد اسے شک ہو تو وہاں پر اس کے لئے رائحل موجود تھا لیکن یہاں پر تشہد نہیں ہے جن رکعتوں میں ان رکعتوں میں جن میں تشہد نہیں ہے مثلا پہلی رکعت میں تشہد نہیں ہے یا تیسری رکعت میں اس میں تشہد موجود ہی نہیں ہے تو وہاں پر وہ شک کر رہا ہے قیام سے پہلے شک کرے کہ دو سجدے بجا لائے یا نہیں لائے اور اسی وقت یہ بھی شک ہو کہ دو رکعت پڑی ہے یا تین رکعت مثلا یا تین رکعت پڑی یا چار رکعت تو یہاں پر دو تین چار میں شک ہو تو دوسری تیسری رکعت میں تشہد موجود ہی نہیں ہے اس دوران اس سے شک ہو رہا ہے پہلی رکعت میں تشہد موجود ہی نہیں ہے اس دوران اس سے شک ہو رہا ہے تو اس صورت میں اس کے نماز جو ہے درست نہیں ہے نماز باطل ہے چونکہ وہ بنا نہیں رکھ سکتا ہے چار پر بنا رکھیں گے تو وہاں پر تیسری رکعت میں تو تشہد ہوتا ہی نہیں ہے تشہد کے دوران اس سے شک ہوا ہے یعنی سجدے کے بعد اس سے شک ہوا ہے اور اسی طریقے سے تیسری رکعت میں پہلی رکعت میں اگر شک ہوا ہے دو رکعات پڑی یا تین رکعات پڑی تو پہلی رکعات میں اسے ایک رکعات پڑی یا دو رکعات پڑی یا ایک رکعات پڑی یا تین رکعات پڑی تو اس رنے پہلی رکعات میں تشہد موجود ہی نہیں ہے تو لہٰذا اس کے نماز جو ہے باطل ہے سرے سے اثر نو نماز پڑھنا اس کی ذمہ داری بنتی ہے اگر کوئی شاہد قیام کے حالت میں تین اور چار رکعاتوں کے بارے میں یا تین چار اور پانچ رکعتوں کے بارے میں شکر ہے اور اسے یہ بھی یاد آ جائے کہ اس نے پہلی رکعت کا ایک سجدہ یا دونوں سجدے ادا نہیں کیا ہے تو اس کے نماز باطل ہے کیونکہ سجدہ جو ہے واجبات نماز میں سے ہے اور واجبات رکنی میں سے ہے اگر بھول کر اسے چھوڑ دے تو بھی نماز باطل ہے اور عمدن چھوڑے ہر حالت میں نماز باطل ہو جاتی ہے لہذا اس کی نماز باطل ہے اسے یاد آ گیا کہ دو سجدے ایک سجدہ یا دونوں سجدے انجام ہی نہیں دیا ہے تو اس صورت میں اس کی نماز باطل ہے اگر کسی کا شک زائل ہو جائے اور کوئی دوسرا شک اسے لاحق ہو جائے مثلا پہلے شک کرے کہ دو رکعتیں پڑی ہیں یا تین رکعتیں اور بعد میں شک کرے کہ تین رکعتیں پڑی ہیں یا چار رکعتیں تو ضروری ہے کہ دوسرے شک کے مطابق احکام پر عمل کریں یعنی تین رکعتیں پڑی ہیں یا چار رکعت تو چار رکعت پر بنا رکھ کر چوتھی رکعت پر بنا رکھ کر نماز کو مکمل کرے اور نماز مکمل ہونے کے بعد احتیاط پر عمل نماز احتیاط جو اس نے عدا کرنی ہے اس کے مطابق وہ اپنے فریضے کو انجام دے جو شخص نماز کے پاس شک کرے کہ نماز کے حالت میں مثال کی طور پر اس نے دو اور چار رکعتوں کے بارے میں شک کیا تھا یا تین اور چار رکعتوں کے بارے میں شک کیا تھا تو دونوں شکو کے حکم پر عمل کر سکتا ہے اور نماز کو باطل کرنے والے کسی کام کو انجام دے دے کر وہ نماز کو دوبارہ بھی پڑھ سکتا ہے یعنی نماز سے فارغ ہوا دو اور چار میں شک ہوا یا تین اور چار میں شک ہوا اس میں اسے شک ہوا یعنی نماز کے دوران مجھے دو اور چار میں شک ہوا تھا دو رکعہ دور چار رکعہ کے درمیان شک ہوا تھا یا تین رکعہ دور چار رکعہ میں شک ہوا تھا یہ بول گیا تو اس کے ذمہ داری یہ ہے کہ وہ ان دونوں میں سے ایک پر عمل کر سکتا ہے دو اور چار میں شک ہیں اس کے مطابق عمل کر سکتا ہے اور دو اور چار کے علاوہ یعنی تین اور چار کے اس میں مرحلے میں جو شک ہے اس کے مطابق بھی عمل کر سکتا ہے دونوں میں سے ایک پر عمل کریں یا اگر وہ چاہے کہ نماز کو اثرنو ادا کر سکتا ہے دوبارہ پڑھ سکتا ہے اگر کسی شخص کو نماز کے بات پتہ چلے کہ نماز کے حالت میں اسے کوئی شک لاحق ہو گیا تھا لیکن یہ نہ جانتا ہو کہ وہ شک نماز کو باطل کرنے والے شکوک میں سے تھا یا صحیح شکوک میں سے تھا تو ضروری ہے کہ نماز کو دوبارہ پڑھیں اور اگر یہ جانتا ہو کہ شک صحیح شکوک میں سے تھا لیکن یہ نہ جانتا ہو کہ اس کا تعلق صحیح شکوک کے کون سے قسم سے تھا تو اس کے لئے جائز ہے کہ وہ نماز کو دوبارہ پڑھیں نماز کا عیادہ کریں اس کے لیے یہی بہتر ہے اس کے علاوہ کوئی راستہ اس کے پاس موجود نہیں ہے اسی طرح جو شاہد بیٹھ کر نماز پڑھ رہا ہو اگر اسے ایسا شک لاحق ہو جائے جس کے لیے اسے ایک رکعہ نماز احتیاط کھڑے ہو کر یا دو رکعہ بیٹھ کر پڑھنی چاہیے تو ضروری ہے کہ ایک رکعہ بیٹھ کر پڑھیں اور اگر وہ ایسا شک کرے جس کے لیے اسے دو رکعہ نماز احتیاط کھڑے ہو کر پڑھنی چاہیے تو ضروری ہے کہ دو رکعہ بیٹھ کر پڑھیں یعنی جو وہ دو رکعہ بیٹھ کر پڑھیں گے وہی کھڑے ہو کر پڑھنے کے مترادف ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے اور اسی طرح سے ایک رکعہ نماز احتیاط کھڑے ہو کر یا دو رکعہ بیٹھ کر پڑھنا ہے تو اس صورت میں ایک رکعہ بیٹھ کر پڑھیں تو وہی کافی ہے دو رکعہ پڑھنا ضروری نہیں ہے اسی طرح فرماتے ہیں جو شخص کھڑا ہو کر نماز پڑھتا ہو اگر وہ نماز احتیاط پڑھنے کے وقت کھڑا ہونے سے آجز ہو جائے تو ضروری ہے کہ نماز احتیاط اس شخص کی طرح پڑھیں جو بیٹھ کر پڑھتا ہے اور اس کا حکم سابق مسئلے میں بیان ہو چکا ہے یعنی جو فریضہ کھڑا ہو کر ایک رکعت پڑھنی ہے وہی بیٹھ کر ایک رکعت پڑھیں اسی طرح سے دو رکعت کھڑے ہو کر پڑھنا اس کا فریضہ ہے تو وہی دو رکعت بیٹھ کر پڑھیں کیونکہ اس کا قیام جو ہے قیام سے وہ آجز آ چکا ہے لہٰذا وہ اس سے ساقد ہے جو شخص بیٹھ کر نماز پڑھتا ہو اگر نماز احتیاط پڑھنے کے وقت کھڑا ہو سکے تو ضروری ہے کہ اس شخص کے موظیف کے مطابق عمل کرے جو کھڑے ہو کر نماز پڑھتے ہیں یعنی ایک رکعت کھڑے ہو کر آدھا کرنی ہے اہت نماز احتیاط یا دو رکعت بیٹھ کر پڑھنی ہے تو اگر وہ کھڑا ہو کر نماز پڑھنا چاہے تو ایک رکعت کھڑے ہو کر پڑھیں اور اسی طریقے سے دو رکعت کھڑے ہو کر پڑھنا ہے تو وہی دو رکعت کھڑے ہو کر ہی نماز احتیاط پڑھیں اس لیے کہ قیام میں ہونا یا قیام کرنا اس کے لیے ممکن ہوا ہے اور وہ استطاعت رکھتا ہے قیام کرنے پر لہذا قیام اس کے پر واجب ہے قیام کے حالت میں عمل کو انجام دینا ضروری ہے پس انہیں گزارشات کے اوپر اکتفا کرتے ہوئے پربردگار عالم سے میرے دعا ہوئے خدا واندہ پربردگار ہم سب کو دین امبن اسلام کو سمجھنے اور دین کے مطابق عمل پیراہ ہونے کی توفیق نایت فرما وما علینا اللہ البلاغ المغین